الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتی پمفلیٹس امیر اہل سنت دامد برکاتہ العالیہ کے چند اہم اور مفید پمفلیٹس قسط اول دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی ٹوئنٹی ون صفحات کا رسالہ معلوماتی پمفلیٹس پڑھ یا سن لے اسے اپنی زندگی نیکیوں میں گزارتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد عجیب انداز میں نفس کی گرفت حضرت سید ابو محمد مرتعیش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زادے راہ لیے بغیر کیے پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اسے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا حق بے جہ کی لذت عبادت کی مشرق تک آسان کر دیتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دیر رحمت اللہ علیہم ان کیسی دینی سوچ رکھتے اور کس قدر آجزی کے خوگر ہوتے ہیں بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک جھک کر ملتے اور ان کے لیے بچ بچ جاتے ہیں مگر والدین بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ غیر اخلاقی اور بساوطات سخت دل آزار ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں اندہ اخلاق کا مظاہرہ قبولیت عام ماں کا باعث بنتا ہے جبکہ گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں اسی طرح جو اسلام بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوہ تیم برتتے ہیں مثلاں ماں باپ کی اطاعت بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت اور خود اپنے لیے فرض علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بھی اس حکایت میں قبرت کے نہائیت اہم مدنی پھول ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن میں کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود با آسانی سر انجام پا جاتے ہیں کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے یاد رکھئے حب جاہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے عبرت کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں نمبر ایک علاپا کی طاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو کہیں تمہارے آمال برباد نہ ہو جائیں نمبر ٹو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریورد میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے حب جاہ کے متعلق اہم ترین مدنی پھول حب جاہ کے تعلق سے احیاء علم کی تیسری جل سے بتصرف کچھ مدنی پھول پیشہ خدمت ہیں حب جاہ و ریاہ نفس کو حلا کرنے والے آخری امور اور باطنی مکروف فریب سے ہے اس میں علماء عبادت گزار اور آخرت کی منزل تیہ کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اس طرح کے حضرات بساوقات خوب کوششیں کر کے عبادات بجا لانے نفسانی خواہشات پر قابو پانے بلکہ شبہات سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے آزا کو ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں مگر عوام کے سامنے اپنے نیک کاموں دینی کارناموں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں جیسا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہاں بیان تھا یہاں بیان ہے بیانات کے لیے اتنی اتنی تاریخیں بکھ ہیں مدنی مشورے میں رات اتنے بج گئے اور آرام نہ ملنے کی تھکن ہے اسی لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے مدنی قافلے میں سفر ہے اتنے اتنے مدنی قافلوں میں یا دینی کاموں کے لیے فلان فلان شہروں ملکوں کا سفر کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ذریعے اپنے نفس کی راحت کے طلبدار ہوتے ہیں اپنا علم و عمل ظاہر کر کے مخلوق کے یہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعدیم و توقیر واہ واہ اور عزت کی لذت حاصل کرتے ہیں جب مقبولیت و شہرت ملنے لگتی ہے تو اس کا نفس چاہتا ہے کہ علم و عمل زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اور بھی عزت بڑھے لہذا وہ اپنی نیکیوں علمی صلاحیتوں کے تعلق سے مخلوق کی اطلاع کے مزید راستے تلاش کرتا ہے اور خالق کریم کی اطلاع پر کہ میرا رب میرے عمال سے باخبر ہے اور مجھے عجر دینے والا ہے اس پر کنات نہیں کرتا بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ اور تعریف کریں خالق کریم کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر کنات نہیں کرتا نفس یہ بات خبہ خوبی جانتا ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فلا بندہ نفسانی خواہشات کا تارک ہے شبہات سے بچتا ہے راہ خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے عبادات میں سخت مشقت برداش کرتا ہے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں خوب آہوزاری کرتا اور آنسو بہاتا ہے دینی کاموں کی خوب دھومے مچاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت دل جلاتا ہے خوب مدنی قافلوں میں سفر کرتا کراتا ہے زبان آنکھ اور پیٹ کا کفلے مدینہ لگاتا ہے روزانہ فیضان سنت کے اتنے اتنے درس دیتا ہے مدرسط المدینہ بالغان نماز فجر کے لیے جگانے علاقہ دورے کا بڑا ہی بابند ہے تو ان کی زبانوں پر اس کی خوب تاریر جاری ہوگی وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کی ملاقات اور زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت سمجھیں گے حصول برکت کے لیے مکان یا دکان پر دو قدم رکھنے دعا فرما دینے چائے پینے دعوتِ تام قبول کرنے کی نہائیت لجاجت کے ساتھ درخواستے کریں گے اس کی رائے پر چلنے میں دو جہاں کی بھلائی تصور کریں گے اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے اس کا جھوٹا کھانے پینے کی حرص کریں گے اس کا تحفہ یا اس کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چیز پانے میں سبقت کریں گے اس کی دی ہوئی چیز چومیں گے اس کے ہاتھ پانچ چومیں گے احتراماً حضرت حضور یا سیدی وغیرہ القاب کے ساتھ خاشعانہ انداز اور آہستہ آواز میں بات کریں گے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر دعاوں کی التجائیں کریں گے مجالس میں اس کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اس عدد کی جگہ بٹھائیں گے اس کے آگے ہاتھ بان کر کھڑے ہوں گے اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے آجزانہ انداز میں تحفے اور نظرانے پیش کریں گے توازو کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مثلاً خادم و غلام ظاہر کریں گے خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مروت برتیں گے اس کو چیزیں اندہ کالٹی کی اور وہ بھی سستی یا مفت دیں گے اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھپ جائیں گے لوگوں کے اس طرح کے عقیدت بھرے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب ہے اس طرح کی عقیدت مندیوں کی لذتوں کے سبب گناہوں کا چھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ حبی جاہ کے مریض کو نفس گناہ کروانے کے بجائے الٹا سمجھاتا ہے کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عقیدت مند آنکھیں پھیر لیں گے لہذا نفس کے تعاون سے متقدین میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر استقامت کی شدت نرمی و آسانی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت تو تمام شہوات یعنی خواہشات سے بڑی شہوت یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لذت کا ادراک یعنی پہچان کر لیتا ہے وہ اس خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ پاک کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ حب جاہ یعنی اپنی واہ واہ چاہنے والی چھپی خواہش کے تحت گزرتی ہے جس کے ادراک یعنی سمجھنے سے نہائیت مضبوط عقلیں بھی آجز و بیبس ہیں وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو مخلص اور خود کو اللہ کے محارم یعنی حرام کردہ معاملات سے جتناب یعنی پرہیز کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں وہ تو بندوں کے سامنے زیب و زینت اور تصنع یعنی بناوٹ کے ذریعے خوب لذتیں پا رہا ہے اسے جو عزت و شہرت مل رہی ہے اس پر بڑا خوش ہے اس طرح عبادتوں اور نیک کاموں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی فہرس میں لکھا جاتا ہے اور وہ نادان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد فون پر یا بالمشافہ بات شروع کرنے سے قبل کی فورٹی چالیس نیتیں ان میں سے موقع کی مناسبت سے دو چار نیتیں کر ہی ویجئے نمبر ایک حت الامکان نگاہیں نیچی نمبر ایک معاہ اچھی نیت سلام میں پہل نمبر ایک جواب سلام نمبر فور صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نمبر پانچ مزاج پرسی نمبر چھے وہ طبیعت پوچھیں تو حمد نمبر سات چھینکا جواب نمبر آٹھ اپنی چھینکی حمد کے جواب پر جواب الجواب نمبر نائن انزل الناسا منازلہم پر عمل نمبر ٹین کلم الناسا علی قدر عقولہم کا خیال نمبر الیون پہلے تو لوں گا بعد میں بولوں گا نمبر ٹول محذب لہجہ آپ جناب نمبر تھرٹین گفتگو میں مشکرانے کی سنت نمبر فورٹین غیر ضروری بات نہیں نمبر ففتین چیخ کر بات نہیں نمبر سکسٹین تنز نہیں نمبر سیونٹین بے جا اعتراض نہیں نمبر ایتین مخاطب کے غصے پر نرمی نمبر نائنٹین لمبی نہیں کروں گا ٹوئنٹی کم الفاظ ٹوئنٹی ون جھوٹ جھوٹے مبالغے نہیں ٹوئنٹی ٹو بے سوچے ہاں میں ہاں نہیں ٹوئنٹی تھری جھوٹی تعریف و خوشحامد نہیں ٹوئنٹی فور مخاطب کو خاموشی سے سنوں گا ٹوئنٹی فائیو بات نہیں کٹوں گا ٹوئنٹی سکس سمجھ جانے کے باوجود ہیں یا جی یا کیا کہا یا سوالیہ انداز میں سر سے اشارہ کرنے سے اجتناب ٹوئنٹی سیون سیاسی تفسروں اور ٹوئنٹی ایٹ دہشت گردیوں کے بھیجا تسکروں سے اجتناب ٹوئنٹی نائن غائب کے منفی تسکرے پر چوکس ہو کر غیبت و تحمد کی تعریف پر متوجہ ٹھرٹی غیبت چغلی کرنے سننے سے پرہز ٹھرٹی ون ضرورتاں طوبو الاللہ ٹھرٹی ٹو نیکی کی دعوت ٹھرٹی تھری بل مشافہ میں ممکن ہوا تو کچھ نہ کچھ لکھ کر یا اشارے سے ٹھرٹی فور خلط مبحث نہیں ٹھرٹی فائیو دل آزاری سے اجتناب ٹھرٹی سکس خوش خبری پر مبارک بار ٹھرٹی سیون پریشانی پر غم خاری ٹھرٹی ایٹ دوسروں کے لئے سلام ٹھرٹی نائن دعائے مغفرت بے حساب کی مدنی التجاہ ٹھرٹی سلام رخصت مکانات کے بارے میں اہم ہدایہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون جب قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلے کو نہ مو کرو اور نہ پیٹ نمبر ٹھو جو کوئی قضائے حاجت کے وقت قبلے کو مو اور پیٹ نہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اگر مکان کا نقشہ بنواتے وقت آرکیٹیکٹ اور بلڈرز وغیرہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زیل کی چند باتوں پر عمل کریں تو بہت سارا سواب کما سکتے ہیں نمبر ون واشروم بنانے میں ڈبلیو سی کی ترکیب اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت مو یا پیٹ قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے اور آسانی اس میں ہے کہ رخ قبلے سے 90 ڈگری پر ہو یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف مو کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب ڈبلیو سی کا رخ رکھیے فقہ ہنفی کی مشہور کتاب دور مختار میں ہے قضاء حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا ناجائز و گناہ ہے نمبر دو فوارہ یعنی شاور لگانے میں بھی یہی احتیاط رکھی جائے تاکہ برہنہ نہ ہنے والا قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنے سے بچا رہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بحالت برہنگی یعنی ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کو مو یا پیٹ کرنا مکرو و خلاف عدب ہے نمبر تری بیڈروم میں پلنگ کی ترکیب اس طرح رکھی جائے کہ سونے میں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں کم از کم فورٹی فائیو ڈگری کے باہر رہیں فتاوہ شامی میں ہے جان بوجھ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ تنظیحی ہے نمبر فور بالفرض اگر ڈبلیو سی یا شاور یا چارپائی پلنگ وغیرہ کا رخ غلط ہو کہ برہنہ ہونے کی حالت میں مو یا پیٹ قبلہ روح ہوں یا سوتے ہوئے پاؤں تو استنجا کرنے والے یا نہنے والے یا سونے والے کو بہر صورت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ برہنہ ہو کر قبلے کی طرف مو یا پیٹ نہ کرے یوں ہی پاؤں نہ پھیلائے نیکی کی دعوت مختصر ہم اللہ پاک کے گناہگار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں یقینا زندگی مختصر ہے ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں جلد ہی انہری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ڈائش سے آپ کے علاقے کی ڈائش مسجد میں آیا ہوا ہے ہم نیکی کی دعوت دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں مسجد میں ابھی درس جاری ہے درس میں شرکت کرنے کے لئے مہربانی فرما کر ابھی تشریف لے چلئے ہم آپ کو لینے کے لئے آئے ہیں آئیے تشریف لے چلئے اگر وہ تیار نہ ہوں تو کہیں کہ اگر ابھی نہیں آسکتے تو نماز مغرب وہیں ادا فرما لیجئے نماز کے بعد انشاء اللہ الكریم سنتوں بھرا بیان ہوگا آپ سے درخواستے کہ بیان ضرور سنیے گا اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلایاں نصیب فرمائے آمین سب سے اچھا کون ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر اقدس پر تشریف فرما تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کسرت سے قرآن کریم کی تیراوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائے سے منعہ کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو امامہ باندھنا سنت ہے کہ سترہ حروب کی نسبت سے امامہ کے سیونٹین سترہ مدنی پھول سکس چھ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک امامہ کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامہ کی ستر سیونٹی رکعتوں سے افضل ہیں نمبر دو توپی پر امامہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا نمبر تری بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامہ والوں پر نمبر فور امامہ کے ساتھ نماز دس ہزار نیکیوں کے برابر ہے نمبر فائن امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامہ کے ستر سیونٹی جمعوں کے برابر ہے نمبر سکس امامہ عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے نمبر سیون دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت حصہ سکسٹین تری ہنڈرین ٹول صفحہ صفحہ تری ہنڈرین ٹری پر ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں نمبر ایٹھ مناسب یہ ہے کہ امامہ کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے نمبر نائن خاتم المرسلین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامہ کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے الٹی جانب شملے کا لٹکانا خلاف سنت ہے نمبر ٹیم امامہ کے شملے کی مقدار کم از کم چار انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً ایک ہاتھ نمبر الیون امامہ ٹیبلا روح کھڑے کھڑے باندھیے نمبر ٹرائل تھرٹین امامہ میں سنت یہ ہے کہ دھائی گز سے کمنا ہو نہ چھے گز سے زیادہ اور اس کی بندش گمبد نمہ ہو فورٹین فیفٹین رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا اور چھوٹا رومال جس سے صرف دو ایک پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروح ہے نمبر سکسٹین امامہ اتارتے وقت بندھا بندھایا رکھ دینے کے بجائے ایک ایک کر کے پیچ کھولا جائے سیونٹین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دستار مبارک آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بودھ و گاہے سیاہ احیاناً سبز یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حضور کے امامہ شریف کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امامہ شریف کا بھی نام رکھا ہوا تھا چنانچہ فنافر رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ شریف کا نام صحاب تھا جو آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا تھا شان کیا پیارے امامہ کی بیان ہو یا نبی تیری نال پاک کا ہر ذرہ رش کے تور ہے امام مسجد کے لیے نہایت مفید تھرٹی تیس مدنی پھول اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے تم میں سے اچھے لوگ آزان کہیں اور قرآ امامت کریں ارشادِ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اسلام میں نماز بہت اہم عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہت احتیاط درکار ہے یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے سراحت فرمائی ہے اگر نماز چند وجہ سے صحیح ہوتی ہے اور ایک وجہ سے فاسد تو اسے فاسد ہی قرار دیں گے مزید فرماتے ہیں امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جس کی تہارت صحیح ہو قراءت صحیح ہو سنی صحیح العقیدہ ہو فاسق نہ ہو اس میں کوئی بات نفرتِ مقتدیان کی نہ ہو مسائلِ نماز و طہرس سے آگا ہو اسلام کی بہترین خدمت اور رزقِ حلال کے حصول کا ایک امدہ ذریعہ مزید کی امامت دی ہے مگر خبردار بے پروائی کے باعث مقتدیوں کی نمازوں کا بوجھ جہنم میں پہنچا سکتا ہے لہذا طہارت و نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سے آگاہی ہونا اور ان کے مطابق عمل کرنا لازم ہے ممکن ہو تو دعوت اسلامی کے عالمی مدین ملکز فیدان مدینہ محلہ صداغران پرانی سبزی منڈی کراچی میں یا جہاں میسر آئے وہاں امامت کورس ضرور ضرور کیجئے الحمدللہ شعبہ امامت کورس کے تحت پانچ ماہ کا امامت کورس اور دس ماہ کا قرآن لرننگ کورس شروع کیا گیا ہے نمبر ون باہر شرکت کی ابتدائی چار حصے پڑھ کر سمجھ لیجئے ضرورتاً علماء اہل سنت سے بھی رہنمائی حاصل کیجئے نمبر ٹو نماز میں جو صورتیں اور عسکار پڑھتے ہیں وہ لازمان کسی سنی قاری صاحب کو سنا دیجئے دعوت اسلامی کی ٹیسٹ مجلس کو بھی سنا سکتے ہیں نمبر تری اگر معاشی پریشانی نہ ہو تو بلا عجرت امامت انشاءاللہ آپ کے لئے دون جہاں میں باعث سعادت ہے بلا عجرت ازان و امامت کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام و موانسن کو ان سب کے برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے نمبر فور بلا سخت مجبوری تنخہ بڑھانے کا مطالبہ مناسب نہیں نمبر فائیو زیادہ مشاعرے کی لالچ میں دوسری مزید میں چلے جانا ایک امام کو کسی طرح زیب نہیں دیتا نمبر سکس ہو سکے تو پیش کی تنخہ نہ لیجئے بلکہ پہلی تاریخ سے قبل بھی تنخہ قبول نہ کیجئے کہ زندگی کا کیا بھروسہ نمبر سیور سوال کرنے بلکہ کرز مانگنے سے بھی بچئے نمبر ایک آج کل بعض امام و خطیب اپنے آپ کو صرف خطیب اور بعض موازن صاحبان خود کو نائب امام کہنا کہلوانا پسند کرنے لگے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو امام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دیوانے کو موزن کہلوانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے نمبر نائن لباسِ تقوی اختیار کیجئے جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں سے پرہیس کرتے رہیے ورنہ آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی لوگ آپ سے بدزن ہوں گے نمبر ٹین زیادہ بولنے خوب کہتہے لگانے اور مزاخ مسخری کرنے سے عزت و وقار میں کمی آتی ہے مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بھی مت ہوں ورنہ آپس کا لحاظ چاہتا رہے گا ایلیون خبے جہاں سے بچیے شہرت و عزت بنانی کی خواہش و کوشش میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے نمبر ٹین امام کا ملنسار ہونا لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے نہایت مفید ہے لہذا نمازوں کے بعد لوگوں سے ملاقات فرمائیے پھر تھوڑی دیر کے لیے وہیں تشریف بھی رکھئے مگر دنیا کی باتیں ہرگز مت کیجئے صرف دینی گفتگو وہ بھی آہستگیز کے ساتھ کیجئے کہ نمازیوں وغیرہ کوئی تشویش یعنی پریشانی نہ ہو ٹھرٹین جو امام ملنسار نہ ہو لوگوں سے دور دور رہے یا صرف اپنے جیسے داڑی امامے والوں ہی سے میل جل رکھے تو ہو سکتا ہے عام لوگ اس امام سے دور بھاگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امامت وغیرہ میں آڑ امامت وغیرہ میں آڑا یعنی مشکل وقت آنے کی صورت میں لوگوں کے قاون سے محرومی رہے اور پھر ٹھوٹین موزن و خدام مسجد وغیرہ سے محبت بھرا رویہ رکھیے ان پر حکم چلانے کے بجائے سعادت سمجھتے ہوئے موقع بموقع اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی وغیرہ کرتے رہیے دریاں بھی خود بچھا لیجئے غیر ضروری بتی پنکھے وغیرہ بھی خود ہی بند کر ٹھوٹین موزن و خدام مسجد وغیرہ سے محبت بھرا رویہ رکھیے ان پر حکم چلانے کے بجائے ان پر حکم چلانے کے بجائے سعادت سمجھتے ہوئے موقع بموقع اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی وغیرہ کرتے رہیے دریاں بھی خود بچھا لیجئے غیر ضروری بتی پنکھے وغیرہ بھی خود ہی بند کر دیجئے ٹھوٹین بوزن خانے وغیرہ کی صفائی میں بھی خود دام مسجد کا ہاتھ بٹائیے انشاءاللہ خوب ثواب بھی ملے گا اور محبت بھری فضا بھی قائم ہوگی سکسٹین مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ہرگز الجھاؤ پیدا نہ کیجئے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے اور کوشش کر کے انہیں ہر ماہ تین دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کروائیے سیونٹین کسی بھی سنی امام و انتظامیہ سے ہرگز مت بگاڑیے ان پر تنقید کر کے انہیں اپنا مخالف نہ بنائیے بالفرض کبھی آپ سے کوتا ہی ہو بھی جائے تو فوراں معافی مانگ لیجئے ہاں اگر کسی کی شرعی غلطی ہو تو نہائیت نرمی کے ساتھ براہ راست اس کی اصلاح کیجئے ایٹین اطراف کی مساجد کے آئیمہ اہل سنت اور مساجد کی کمیٹیوں سے اچھے تعلقات قائم کیجئے اور انہیں دعوت اسلامی سے خوب قریب کیجئے اور سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ تین دن کے لیے سفر کروائیے نائنٹین جمعہ و عیدین میں آلہ حضرت کے خطبات رضویہ ہی پڑھئیے اسلامی کی ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی نے ان خطبوں کو مختصر کر کے فیضان خطبات رضویہ کے نام سے جاری کیا ہے ٹرنٹین جمعہ کو عموماً نمازیوں کی اکثریت خطبے کے وقت پہنچتی ہے ایسے میں لوگوں کی نفسیات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے مثلاً مقررہ وقت پر جماعت قائم ہونا بیان میں مناسب دلچسپی کا سامان مہیا کرنا وغیرہ بیان آسان اور سادہ الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے عوام میں ادق یعنی بہت مشکل مزامین نہ چھڑیے اس روایت یعنی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو کمدے نظر رکھئے عموماً لوگ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے واقعات و کرامات دلچسپی سے سنتے ہیں اور اگر ان کو سنتیں بھی سکھائی جائیں تو ایک دم قریب آ جاتے ہیں قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بھی دیجئے ہر بیان کا اختتام دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی کافلوں میں سفر کی ترغیب پر ہو تو مدینہ مدینہ بالخصوص دعوت اسلامی کے شعبہ آئیمہ مساجد سے تعلق رکھنے والے آئیمہ و خطبہ ہفتہ و رسالہ متعالی سے ہی جمعہ کا بیان فرمائیں ٹوئنٹی ون بیان خطبہ دعا و صلات و سلام وغیرہ کے لیے اسپیکر آف ہونے کی حالت میں مو کی سیدھ میں پہلے ہی سے جمع لیجئے پھر اس کو عوم کیجئے ورنہ کھڑ کھڑ کا انتہائی ناپسندیدہ شور مسجد میں گنجے گا ٹوئنٹی ٹو علماء اہل سنت کے مابین جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کے بیان سے اجتنا فرمائیے ٹوئنٹی ٹری اگر آپ باصلائیت علم دین ہیں تو روزانہ درس پرآن کمز الیمان شریف تفسیر سراط الجنان سے اور اسی طرح اہل ہونے کی صورت میں درس حدیث دینے کا شرف حاصل کیجئے ٹوئنٹی فور بیان وغیرہ میں اپنے لیے آجزی کے الفاظ کہتے وقت دل پر غور کر لیجئے اگر اس وقت قلب آجزی سے خالی ہو تو انکساری کے الفاظ سے آپ خود کو جھوٹ اور ریاکاری کے گناہ سے کس طرح بچا سکیں گے ٹوئنٹی فائیو درس و بیان سے قبل تیاری کی عادت بنائیے ٹوئنٹی سکس دیگر قطب دینیہ کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین اہیاء العلوم منحاج العابدین وغیرہ بھی متعلقے میں رکھیے ٹوئنٹی سیون روزانہ فیضان سنت کا درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجئے ٹوئنٹی ایٹ آپ کی مسجد میں ہفتہوار علاقہی دورہ ضرور ہونا چاہیے اس میں آپ خود بھی شریک ہوں پھر دیکھئے آپ کی مسجد میں سنتوں کی کیسی بہاریں آتی ہیں ٹوئنٹی نائن ہر ماہ کا مستم تین دن سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے نمبر تھرٹی روزانہ اپنے آمال کا جائزہ لے کر نیک آمال کا رسالہ پر کیجئے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح آمال کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو جمع کرواتے رہیے انشاءاللہ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے قیامت کی دہشت سے محفوظ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بڑی گھبراہت یعنی قیامت دہشت زدہ نہ کر سکے گی اور حساب ان تک نہ پہنچے گا وہ مشکے ٹیلے پر ہوں گے یہاں تک کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے پہلا وہ شخص جو اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پڑھے اور اس کے ذریعے قوم کی امامت کرائے اور قوم بھی اس سے راضی ہو دوسرا اللہ پاک کی رضا کے لیے نمازوں کی طرف بلانے والا یعنی موزن تیسرا وہ غلام جس نے اپنے رب اور اپنے دنیاوی آقا کا معاملہ خوش اسلوبی سے نبھایا فضائلِ آفات اور ٹوئنٹی بیس روحانی علاج تین فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف بیماری دکھ پریشانی عذیت اور غم پہنچے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چوب جائے اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے نمبر چو قیامت کے دن جب مسئیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آفیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاتھی جاتی ہیں نمبر ثری جو ایک رات بیمار رہا صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے احسان نکل گیا جیسے اس کی مانے اسے آج ہی جناہ ہو جے سہنا میرے دکھ بچرازی پہ میں سکھنوں چلے پاوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام السائب کے پاس تشریف لے گئے فرمایا تجھے کیا ہوا جو کام پر ہی ہے عرض کی بخار ہے اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے فرمایا بخار کو برا نہ کہے کہ وہ آدمی کی خطاوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں میں نے ارس کی ضرور دکھائیے فرمایا یہ حبشی عورت جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو اس میں ارس کی مجھے مرگی ہے جس کی وجہ سے میرا سطر یعنی پردہ کھل جاتا ہے لہذا اللہ پاک سے میری لئے دعا کیجئے ارشاد ہوا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لئے دعا کروں کہ وہ تمہیں آفیت عطا فرما دے تو اس نے ارس کی میں صبر کروں گی پھر ارس کی میرا پردہ کھل جاتا ہے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے پھر آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی حضرت دہاک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو ہر چالیس رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لئے اللہ پاک کے یہاں کوئی بھلائی نہیں میرے بیمار بخت بیدار دیکھا آپ نے بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندے کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے بے شک مرض ہو یا زخم ذہنی ٹینشن ہو یا گھوراہت نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض اولاد کے سبب غم ہو یا بے اولادی کا صدمہ روزی کی تنگی ہو یا قرضے کا بہت بڑا بوجھ انغرز مسلمان کو مسئیبتوں پر سواب ملتا ہے ہر صورت میں صبر سے کام لیجئے کہ بے صبری سے تکلیف تو جاتی نہیں الٹا نقصان ہی ہوتا ہے اور وہ بھی بہت بڑا نقصان یعنی صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا سواب ہی ضائع ہو جاتا ہے یاد رکھئے سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے اور گناہوں کی بیماری بھی سخت تشویش ناک ہیں آفت و مسئیبت اور بیماری اور پریشانی لوگوں سے چھپانا کار سواب ہے فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مال یا جان میں مسئیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے حضرت شیف صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا نمبر ون روزی کے لیے یا مسبب الاسباب فائیف ہنڈیڈ پانچ سو بار اول آخر دروش شریف الیون الیون گیارہ گیارہ بار باد عشاء قبلہ روح باوزو ننگے سر ایسی جگہ پڑھئے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑھے انشاءاللہ روزی کی تنگی دور ہوگی نمبر دو یا اللہ 101 ایک سو ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر بازو پر باندھ لیجئے جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا نمبر تری سیون ساتھ روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 ایک سو بارہ بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ بیماری تندستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی نمبر فور چوری سے حفاظت یا جلیلو اے بزرگی والے ٹین دس بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا نمبر فائیب شادی کے لیے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یاد الجلال والاکرام 312 تین سو بارہ بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خواہن بھی نیک ملے نمبر سکس یا حیو یا قیوم 143 143 بار لکھ کر تعویز بنا کر کمارا اپنے بازوں میں باندھے یا گلے میں پہن لے اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا نمبر سیون اولاد نرینہ کے لیے یا متکبیرو تین دس بار زوجہ سے ملاف سے قبل پڑھ لینے وانا نیک بیٹے کا باپ بنے گا نمبر ایک حاملہ شہدت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھوماتے ہوئے یا متینو سیونٹی ستر بار پڑھے یہ عمل فورٹی چالیس دن تک جاری رکھے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا اس عمل میں ہر مرس کا علاج ہے کوئی سا بھی مریض یہ عمل کرے تو انشاءاللہ شفا پائے ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے نمبر نائی حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شہر اس طرح کہے انکان ذکرن فقد سمیتوہو محمدا ترجمہ اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اگر کہتے وقت عربی عبارت کے معنی ذہن میں ہوں تو ترجمے کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ورنہ ترجمے کے الفاظ بھی کہلیں نمبر ٹی دشمن سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکسل پڑھنے سے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی گمشدہ انسان وغیرہ ملنے اور ہر حاجت کے لیے اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے اسی دوران چند بعد دروشریف بھی پڑھ لیجئے گمشدہ انسان سونا مال گاڑی وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے چلتے پھر اثرات کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 41 اکتالیس بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھنے یا گلے میں پہن لینے سے انشاءاللہ اثرات دور ہوں گے جادو کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 101 ایک سو ایک بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ یا لکھوا کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا پوٹین اگر نیند نہ آتی ہو تو اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 11 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے انشاءاللہ نیند آ جائے گی 15 کینسر کا روحانی علاج اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے ضرورتا دوسرا پانی ملاتے رہیے مریض وہی پانی سارا دن پیئے یہ عمل 40 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے 16 بخار کا روحانی علاج یا غفور کاغذ پر تین بار لکھ یا لکھوا کر پلاستک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین یا کپڑے میں سیکر گلے میں ڈال یا بازو پر باندیجئے انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نچات ملے گی 17 ہیپا ٹائٹس کا روحانی علاج ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش 21 21 21 بار اول آخر 11 11 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپیر اور شام پی لیجئے انشاءاللہ 40 40 روز کے اندر اندر شفایاب ہو جائیں گے صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے حسوے ضرورت مزید پانی ملا لیجئے 18 پتے اور مسانے کی پتری کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 46 40 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مسانے کی پتری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی مدت علاج تا حصول شفا 19 دل اور سینے کی بیماریوں کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 75 75 بار پڑھ کر دل میں سراخ والے بچے نیز گھبراہ دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضل ہی تعالی مفید ہے 20 ہر طرح کے مریض کا روحانی علاج یا معیدو دائنی مریض ہر وقت پڑھتا رہے اللہ پاک سہت انہائت فرمائے گا اپنے دانت غور سے آئینے میں دیکھ لیجئے خیر خواہی کے جذبے کے تحت ثواب کمانی کی حرص میں عرض ہے کہ اگر آپ کے دانت میلے کچھلے یا پیلے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ سگ مدینہ افیا عنہ کی طرف سے چند مدنی پھول قبول فرمالی جئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میلے کچھلے دانت دوسروں کے لیے کراہت اور گھن کا باعث ہوتے ہیں ملاقاتی وغیرہ پر میلے دانت والے کی شخصیت کا اثر اچھا نہیں پڑتا بکسرت پان گھٹکے وغیرہ کھانے والے گویا پیسے دے کر اپنے دانتوں کا حسن تباہ کر کیجئے کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کا معمول بنا لیجئے جب بھی کچھ کھائیں یا چائے وغیرہ پیئیں کلی بھر کر چند منٹ تک موں میں پانی ہلاتے رہیں اس طرح موں کا اندرونی حصہ اور دانت کسی حد تک دھل جائیں گے سوتے وقت حلق اور دانت اچھی طرح صاف ہونے چاہیے ورنہ گلے میں تکلیف اور دانتوں پر میل کی تی مضبوطی سے جمعے گی بند موں کے اندر غزائی اجزاء سڑھنے سے موں میں بدبو ہوگی اور جراسیم پیٹ میں جانے سے ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں سونے میں پیٹ کی گندی ہوائیں اوپر کو اٹھتی ہیں لہذا موں بدبو دار ہو جاتا ہے اٹھ کر فوراں ہاتھ دھو کر نسوا کر کے کلیاں کر لیجئے انشاءاللہ موں کی بدبو جاتی رہے گی بہترین منجن مناسب مقدار میں کھانے کا سوڑا اور اتنا ہی نمک ملا ہو تو روزانہ اس طرح سے دات مانجیے انشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ داتوں کا میل اترتا دیکھیں گے بلفرض مسوڑے یا موں میں کسی جگہ جلن وغیرہ محسوس فرمائیں تو مقدار کم کر کے دیکھ لیجئے اب بھی تکلیف ہو تو صفائی کی کوئی اور تدبیر کیجئے دانت بہرحال صاف ہونے چاہیے مدنی پھول ہر طرح کی صفائی سنت اور مطلوب شریعت ہے بدبون دہن میں ہو دانتوں کی صفائی ہو مہکائی درودوں کی موں میں تیرے بھائی ہو صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد